بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ قضی طرح تاندرہ سے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی بہت ٹرولنگ ہو رہی ہے اور آج جب کچھ اور احباب کی طرف سے بھی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم میں بھی اپنا جو حصہ ہے یا جو خدشات ہیں اس ٹرولنگ کے پس منظر کے اندر وہ سامنے لانے چاہیں مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت حاصل کی ہے اور وہ خواتین اور حضرات کے اندر خاص طورتے پہ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں ان کے اندر بہت مقبول ہیں اور ان کو بقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے آپ کو خواتین اور بچے ملیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے میں اس بات کے حوالے سے اپنی ذاتی رائے میں رکھتا ہوں اور میرا خیاد یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو ہر جو جدید ترین انسٹرومنٹ آف کمیونکیشن ہے مطلب کہ آلہ ابلاغیات ہے یا طریقے ابلاغیات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کیونکہ بنیادی کام تو پیغام پہنچانا ہے نا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس دور کے ملوں میں جا سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے اور لوگوں کو خدا بادہ اللہ شریک کی طرف انوائٹ کر سکیں اس کی طرف بلا سکیں تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا بھائی اس وقت اس زمانے کا مروج طریقہ کار تو یہی تھا کبھی طائف میں جا کے پتھر کھاتے تھے اور کبھی پہاڑ پہ بھلا کے یہ فرماتے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپوا ہوا ہے اور اس کو تم پہ حملہ کر دے گا تو یہ اس زمانے کا طریق کھانا تو جو اس زمانے کے مروج طریقہ کار ہے تبلیغ کے اللہ کا پیغام پہنچانے کے ہمارے علماء کرام کو اللہ والوں کو وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے کیونکہ اگلی نسل ان سے بات سنتی ہے ہمارے تو آج کل آدھے گھنٹے کا جمعہ خطبہ کوئی نہیں سنتا ہے بچے جو ہیں وہ خطبے کے اندر اگر باپ کان سے پگڑ کے لے بھی آئے تو پیچھے بیٹھے ہوئے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں اگر وہ موبائل کے ذریعے بات سننا چاہ رہے ہیں یا اس کمیونکیشن ایپ کے ذریعے بات سننا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ علماء کرام کے اوپر بھی لازم آ جاتا ہے آپ کیوں اسرار کرتے ہیں کہ کان پاڑنے والے سپیکر جو ہیں وہ میں لگا کے محلے کے مسجد کے منار کے اوپر آٹھ سپیکر لگا کے پورے محلے کی زندگی جیرن کروں گا اور میں کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں بھائی وہ جیس طریقے سے سننا جا رہے ہیں اور یہ بھی میرے آقا کی سنت تو میں اس حوالے سے تارک مصود صاحب کا آپ کہیں کہ نیم فین قسم کا آدمی ہوں انہوں نے جو طریقے کار اپنایا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تاہم اس دوران ان کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو گئے یا فکر ادا ہو گئے جو کہ بہرحال نہیں ادا ہونے چاہیے تھے وہ گستاخی کے زمن میں آتے ہیں اور اس سے زیادہ مجھے اس بات کا اتمنان ہے کہ انہیں اس عمر کا احساس ہوا اور انہیں فوری طور پہ اپنے ان الفاظ سے رجوع کیا معافی کی طلب کی اور وہ جس طرح کہ اللہ والے ہیں یا جس طرح کہ ان کی شوہ رہتا ہے یقینت انہوں نے وہاں پہ بھی معافی مانگی ہوگی جسے کہنا چاہیے غلطی کی لیکن اس کے بعد پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ یہ ٹرولنگ یا یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ ان کی ذات پہ نہیں ہو رہا بلکہ اس عدارے کے اوپر ہو رہا ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہیں یا جہاں پہ وہ پڑھاتے بھی ہیں حضرت جو ہیں وہ جامعہ ترشید جو کراچی کا بڑا معروف ایک مدرسہ ہے مدرسہ بھی نہیں مور دن مدرسہ ہے عدارہ ہے جس سے وہ منسلک ہیں جامعہ ترشید کی جو شہرت جو تھی وہ اس وقت سامنے آئی جب جو تھا وہ انہوں نے کہا اقوام متحدہ نے کہا ہمارے تو فانڈز ختم ہو گئے اور ہم تو یہاں سے جانے لگے ہیں جامعہ ترشید کے کچھ اللہ تعالی نے جن کو تفیق دی ہوئی ہے وہ لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تین لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اقوام متحدہ کے پروگرام کے تحت تو ممکن نہ ہو لیکن ہمارا جو نظام ہے اللہ والوں کا جو نظام ہے اس کے تحت ممکن ہوگا دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد فغانستان کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جتنے اقدامات کیے گئے جس میں جامعہ ترشید کے اوپر پابندی بھی شامل تھی اور اس کے متعلقین کے اوپر پابندیاں شامل تھی وہ ادارہ اس کی زد میں آتا رہا اور عالمی میڈیا کے منظر نامے پہ رہا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے اور اب جو تنقید ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھئے آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی دوسرا انہوں نے ایک اور بھی بہت سارے کام کی ہے جس نے روایتی طور پر پاکستان کے اندر جو اسلامی یا مدرسہ تعلیم ہے اس کا چہرہ بدل دیا اس کا روح بدل دیا اور کیونکہ میں بھی اس طرح کے ایک انیشیٹیف کا بچپن میں بیک ان نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن حصہ رہا ہوں ڈاکٹر غلام ارزا ملک صاحب نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھا کرنے کا ایک میڑا اٹھایا تھا تاہم وقت نے ان کو مولت نہ دی وہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے اس کے اوپر ابتدائی طور پر ڈاکٹر امین صاحب ہوتے تھے ان کی سبراہی میں اور بھی احباب تھے ان میں سے کچھ دنیا سے بھی چلے گئے وہ ان کی امامت کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ابتدائی طور پر کاغذی کام ہوا تھا نواز شریف صاحب نے ان کو سپیشلیز کام کے لیے پیسے بھی دیئے تھے اور جگہ بھی دی تھی اور اپنی طرف سے نہیں دی تھی اوپرٹی بورڈ کے جو فنڈز تھے وہاں سے دی تھی تو ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا وہ دورا رہ گیا پھر ہمارے دوست مولوی جہانگیر محمود صاحب جو ہیں انہوں نے ساری زندگی اس کے لیے بتا دی کہ بجائے اس کے کوئی الگ مدرسہ اس طرح کا بنایا جائے موجودہ مدرس کے اندر جا کے وہ اس عمر کو آگے بڑھاتے رہے اب جو ہے وہ جو ایک خواب دیکھا تھا ہم نے کبھی اس وقت انقلاب گاہ میں بھی بڑا شوق تھا تو وہ جو میں نے اور جہانگیر صاحب کا جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی عملی شکل جو ہے وہ جامعہ رشید کی صورت میں نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں لیکن آپ کو اس وقت تک سند امتیاز نہیں ملتی جب تک کہ آپ کو اس کے ایکوولنٹ دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہ کرنے یعنی کہ ادھر سے آپ دینی تعلیم حاصل کرنے اور ساتھ میں آپ کو ایفے بھی کرنا ہے بی ایس بھی کرنا ہے یہ دونوں مطلب دنیاوی تعلیم کی ڈگری شرط ہے اس دینی تعلیم کی سنت فضیرت کے حوالے سے تو یہ ایک بڑا زبردست کمبینیشن ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ رکعی نہیں جہاں میں تو رشید والے انہوں نے اپنا ایک مدرسہ بورڈ بھی بنا لی مدرسہ بورڈ کی اپروول سرکار دیتی ہے جس طرح نہور بورڈ ہے کراچی بورڈ ہے جو میٹرک کے انٹرک کے پرس لیتا ہے اس طرح انہوں نے ایک مدرسہ بورڈ بنایا اور اس وقت سینکڑوں مدارس ان کے اس مدرسہ بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور جن کے بچے وہاں پہ امتحان دیتے ہیں اور وہ ان کو اس کی اصناد جاری کرتے ہیں یہ مدرسہ بورڈ جو تھا نا ظاہر ہے اور بھی بہت سارے نکتہائے نظر کے اور مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ لیے ہیں بورڈ لیکن اپنوں کو یہ مدرسہ بورڈ بہت چوب رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک دکان نہیں کھل گئی ہے نہ صرف کہ کھل گئی ہے بلکہ دکان نہیں دپارٹمنٹل سٹور کھل گیا کیونکہ ساتھ میں ہی ایک پچھلے دنوں سندھ حکومت نے اسی ادارے کو ایک ڈگری کا چارٹر بھی جاری کر دیا غزالی یونیورسٹی کے نام سے اور اس میں کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں اسی سیشن سے بلکہ ہو چکی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ شارٹ کورسز اور لانگ کورسز اور گریڈویشن سارا کچھ ہوگا اور جامعہ کے بقاعدہ شعبہ جات ہوں گے اگر آپ کے پاس تین ڈسپلن ہوتے ہیں تو آپ انسٹیٹیوٹ رہتے ہیں تو اگر آپ نے یونیورسٹی چلانی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو یونیورسٹی کہلانا ہے تو آپ کو تین سے زیادہ ڈسپلن جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ گریڈویشن کی اور پوسٹ گریڈویشن کی کلاسز شروع کرنا پڑے گی تو یہ ڈگری یہ یونیورسٹی اچھا پھر جامعہ تو رشید نے لاہور کے اندر شیخ اپرا روڈ کے اوپر بھی اپنا ایک برانچ کھولی ہے اور وہ یونیورسٹی کی برانچ بھی آئندہ چند دنوں میں لاہور میں کہیں پہ کھولیں گے اس طرح وہ اپنا پر ڈی بھی پہنچ چکے ہیں وہ کے پی کے اندر بھی ان کو کچھ زمین ومین الارٹ ہو گئی ہے اور وہاں پہ بھی وہ اپنا مدرسے کی برانچ بھی پھیلا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں میرے خیال یہ جو ان کی ایکسپینشن ہے نا اس کے اوپر کچھ ان کے اپنے ہی جو ہیں ان کو بہت زیادہ تشویش ہے تو اس وقت جو تارک مصود صاحب کے خلاف مفتی صاحب کے خلاف جو کیمپین ہو رہی ہے اور وہ جو مہم چلائی جا رہی ہے کہ جناب جو ہے کیا انہوں نے معافی مانگ لی تو معاف کر دیا جائے ٹھیک ہے نا یہ جو کیمپین ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ادھر سے ہو ٹھیک ہے اور دلواستہ طور پہ اس بڑی سیٹ آف لرننگ کو ہٹ کرنا ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کتنے مطلب کے غیر ذمہ دار ایک سپر فکلٹی ممبر ہوتا ہے نا سپیریئر فکلٹی ممبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بچوں کو انسپائر بھی کرتا ہے تو اگر اس کو اس کی ذات کو ڈیمج کریں گے تو آپ بچوں نے اس سے انسپائریشن لینی ہوتی ہے نا اب کتنے بچوں کے ازہان کو جو ہے وہ ڈیمج کر رہے ہوں گے تو یہ تھا اس کا ایک پہلو آپ بھی جانے ان جانے کے اندر انہوں نے ایک غلطی کی اس غلطی کا اعتراف کیا اپنے رضب کے ہاں بھی معافی کی طالب ہوئے آپ کے ہاں بھی بندوں سے بھی معافی طلب کی اور اپنے اس گستاخی جو کہ ان سے سرزد ہو گئی تھی اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا مجھے سے لگتا ہے اُبارہ ہے اس کے بعد گیا ٹھیک ہے نا تو یہ تھی صورتحال میں نے کہا کہ سیکنڈر لوگ بھی کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے دین پسند حلقے بھی اس موضوع پر بڑے سرگرم ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا کوئی اپنا عصہ ڈال دیں مفتی صاحب کھڑے رہے نہ آپ کوئی مسئلہ نہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاج دی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ آتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیر کرنے کی توفیق آتا کرے